موسیقی نیا سال شروع ہوتے ہی بھارت سے دو دلچسپ ویڈیو کلپس وائرل ہوئے اور ان دونوں کلپس کو میں ایک ساتھ ملا کے بات چیت کروں گا ایک کلپ جو غالباً پچھلے سال کے آخری دنوں میں وائرل ہوا اور اس کا چرچہ نئی سال میں زیادہ ہوا وہ پرشاند کشور کا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمان اٹھارہ پرسنٹ ہیں اور یہ جو بھارتی مسلمانوں کی قوم ہے یہ اپنا ابھی تک لیڈر کیوں چن نہیں سکی انٹرسٹنگ کلپ ہے اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ مسلمان کیا کوئی قوم ہوتی ہے جیسے میں پنجابی ہوں تو میری قوم تو بنیادی طور پر پنجابی ہوگی اسلام میرا فیت کلاپ ہوگا بھارال پہلے ان کا ویڈیو کلپ سنتے ہیں پھر میں اس پر کمنٹری کرتا ہوں سنتے ہیں ان کا ویڈیو کلپ اٹھارہ پرسنٹ کی قوم ہے کوئی تو وجہ ہوگی کہ آپ کا کوئی دیس میں نیتا نہیں ہے اٹھارہ پرسنٹ کی قوم دنیا میں بھارت میں مسلمانوں کی سنکھیا کے حساب سے آپ دنیا میں دوسرے نمبر پہ انڈونیسیا کے بعد سب سے زیادہ مسلمان بھارت میں ہے اور اتنی بڑی عبادی آپ کا کوئی نیتا ہی میں ہی ہے کوئی سماج سے کھڑا ہی میں ہی ہوا تو کہیں نہ کہیں تو آپ کی راجنیتک سوچ میں کمی ہے میرے بھائی اور وہ کمی یہ ہے کہ آپ جدو جہد نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کوئی رہنگان بھی مل جائے کوئی تے جسویں مل جائے کوئی پرساند کیسور مل جائے جس کے پیچھے کوئی منتاب انرجی کھڑا ہو جائے جس کے پیچھے ہمارا بہتر نہیں پار ہو جائے وہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ جدو جہد کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تب تک آپ کا بھلا نہیں ہو سکتا ہم آپ کے ہی تیسی رہنما نہیں ہے ہم بھی اگر آپ ہمارے ساتھ جوڑیے گا ہم بھی آپ کی چھنٹہ نہیں کریں گے جس قوم کو جن لوگوں کو اپنی چھنٹہ ایک منٹ سے کم والے اس ویڈیو کلپ میں پرساند کیسور جی نے بہت ساری باتیں کی آپ بڑے سیزنڈ پولیٹیشن ہیں سٹریٹیجک کیمپین جو ہیں پولیٹکس کی اس کو بھی آپ رن کرتے ہیں اور بڑی گہری نگاہ ہے آپ کی لیکن سوالات پھر بہت سارے ہیں ایک تو یہ کہ اگر پرشاند کیشور جیسی ہستی بھی قوم کے ڈیفرنس کو نہیں سمجھتی تو پھر بھارت میں قوم کیا ہوتی اس کے ڈیفرنس کو کون سمجھے گا میں نے شروع میں کہا کہ جیسے میں پہلے تو پنجابی قوم سے ہوں اسلام میرا فیتھ کلب ہے اور پھر اس کے بعد جو میری بڑی شناخت ہو سکتی ہے جیسے میں اپنے کیس میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک کنیڈین پنجابی آف انڈین ہیریٹیج بانن پولیٹیکل پاکستان کوئی ایک شناخت تو ہوتی نہیں ہے اچھا اگر ہم بھارت کے کانٹیکس میں دیکھیں چونکہ وہ بات بھارتی مسلمانوں کی کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ایٹین پرسنٹ ہو اتنا بڑا نمبر ہے آپ کا آپ کا کوئی نیتہ ہی نہیں ہے تو جب ایٹین پرسنٹ بھارت کی پاپولیشن میں دنیا کی دوسری تیسری یا چوتھی بڑی مسلم پاپولیشن ہے ایکزیک نمبر بڑا مشکل ہوتا ہے ساؤدیشیاں میں لینا ایکزیک نمبر تو اگر آپ اتنی بڑی پاپولیشن ہیں تو آپ ابھی تک مائنورٹی یہ ہیں یہ سوال بھی میرا پرشان کشور جی سے اور ان جیسے جو سوچ رکھنے والے لیڈرز ہیں ان سے بنتا ہے پوچھنا کہ کیا اتنا بڑا نمبر دو سو ملین یا وٹیور نمبر ہے دو سو پلس ملین نمبر جو ہے کوئی چھوٹا نمبر ہوتا ہے اس کے بعد بھی آپ کیا کوئی اقلیتی ہیں اس کے بعد بھی آپ مائنورٹی ہیں اگرچہ پرشان کشور جی بھی یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا نمبر ہو جانے کے باوجود آپ کا کوئی نیتہ ہی نہیں ہے تو یہاں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا نیتہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے کیا اتنا بڑا نمبر جو بھارت کے اوورال سماج میں کسی کو اپنا نیتہ نہیں سمجھ سکتا ہے یعنی اگر آپ مودی جی کو اپنا نیتہ سمجھیں اگر کچھ آپ میں سے اور کچھ راہل جی کو سمجھیں کچھ جو بنگال میں ویس بنگال میں رہتے ہیں وہ ممتہ بینر جی کو اپنا نیتہ سمجھیں سمجھیں جو یو پی میں رہنے والے ہیں کچھ یوگی جی کو اپنا نیتہ سمجھیں تو اس میں کیا برائی ہے کیا ضروری ہے پشان کشور بھائی اور آپ جیسے جو سوچنے والے ہیں کہ سارے مسلمان ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں آپ کیوں ایسا چاہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا سا گیٹو بن جائیں اور وہ اس گیٹو میں وہ جا کے قومی دہارے سے کٹ کے اپنی ہی ایک اینٹ کی مسجد بنا لیں ان کی کئی مسجدیں ہیں اور ہر مسجد کی ایک ایک اینٹ ہے کئیوں کی ڈیر اینٹ مسجد ہے جیسے ہمارے اسد الدین اویسی صاحب ہے ان کی تو شاید پونے دو اینٹ کی مسجد ہے لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ سارے ہی اسد الدین اویسی کی پیچھے چل پڑیں یا کوئی ایک نیا نیتہ بنا لیں کیا وہ بھارت کے اوورال سماج کا حصہ نہیں بن سکتے جیسے بھارت کی مجورٹی بنی ہوئی ہے کہ کچھ بڑی پرسنٹیج آج کل موتھی جی کو ووٹ دیتی ہے اور اس کے بعد پرسنٹیج وائز لوگ بٹی ہوئے ہیں پھر چینج بھی ہوتے رہتے ہیں کیا ہیومن بینگز اس طرح نہیں ہوتے اچھا پھر جب پرشاند کشور جی یہ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے فائدے کے لیے اپنے مفادات کے لیے اپنے انٹرسٹ کے لیے کوئی ایک نیتہ بنائیے یا ایک کوئی پولیٹیکل پارٹی ظاہر ہے نیتہ الگ سے تو نہیں بنے گا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہی بنے گی اب اگر کوئی ایسا کام وہ کرتے ہیں یا ان کو کرنا چاہیے آپ کی رائے کے مطابق تو اس کا ڈیموکریسی سے کیا لینا رہنا اچھا پھر وہ کون سا انٹرسٹ ہے کیا وہ اسلام کے کسٹوڈین بنیں گے کیا وہ مسلمانوں کے کسٹوڈین بنیں گے کیا مسلمانوں کے جو انٹرسٹ ہیں بھارت میں جو رہنے والے مسلمان ہیں وہ بھارت سے الگ ہیں کوئی کیا ان کو اکنامک دھارہ جو بھارت کا ہے اس کے ساتھ نہیں جنڈنا کیا بھارت کی جو ہیلتھ سروسز ہیں ان کے ساتھ نہیں جنڈنا کیا ان کو مسلمان ہیلتھ سروسز چاہیے کس طرح کا سماج آپ پرشاند کشور جی اور آپ جیسے دوست بنانا چاہتے ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں پرشاند صاحب کی میں ان کو بہت نہیں جانتا لیکن تھوڑا بہت میں نے دیکھا ہوا ہے بی جی پی کے بھی کمپینر رہے ہیں اور پرائم نیسٹر نیڈا موڈی کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں اور پھر ان کی اپنی سوچ بھی ہے بڑے سوجوانی آدمی ہیں بڑے گہرے آدمی ہیں مگر یہ بات سن کر مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی شوق بھی ہوا کہ آفٹر آل یہ صرف پرشاند جی کا معاملہ نہیں ہے بھارت کے بہت سارے لیڈروں کا معاملہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان باکس کر دیا جائے سرٹن کمیونٹیز کو حالانکہ پرشاند جی اپنے ایک منٹ سے کم والے اس ویڈیو کلپ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ میرے پیچھے بھی نہ آئیے یعنی مسلمانوں کو بھارت کے مسلمانوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ میرے پیچھے بھی نہ لگیے ممتہ بینر جی کے پیچھے بھی نہ لگیے راہل گاندی جی کے پیچھے بھی نہ لگیے فلان کے پیچھے بھی نہ لگیے یہ سب باتیں وہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ایک الگ سے کوئی اپنا لیڈر بنائیے اچھا ایک الگ سے کوئی آدمی بنا بھی لیا کسی نے تو کیا ضروری ہے سبی کا کہ وہ اس کے پیچھے چل پڑے کیا لوگوں کی عام جنتہ کی ازاد سوچ نہیں ہونی چاہیے کیا اس مسلمان نام والی جو فیت کلپ سے تعلق رکھنے والی قوم ہے کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ کچھ ان میں سے مودی جی کو چاہیں کچھ یوگی جی کو چاہیں کچھ اخلی اجادب کو چاہیں کچھ راہل کو چاہیں جیسے باقی بھارتی چاہتے ہیں تو کیوں آپ ان کو ان باکس کرنا چاہتے ہیں کیوں آپ ان کو ایک الگ سے قوم کہنا چاہتے ہیں ڈیموکریسی میں تو ایسا نہیں ہوتا ہونا بھی نہیں چاہیے ایک بڑا سماج ہوتا ہے دیکھئے مودی جی جو بات کرتے ہیں کہ میں بھئی کسی ایک خاص جنتہ کا یا خاص نمبر پیپل کا لیڈر نہیں ہوں میں سب کا وقاس والی وہ بات کرتے ہیں چلیئے میں نے مان لیا کہ وہ بھی ان کا ایک پولیٹیکل نعرہ ہے لیکن پریکٹیکلی باتیں نظر تو آتی ہیں نا جب گیس کے سرنڈر ملتے ہیں تو وہ مسلمان ہو سکھ ہو ہندو ہو کرسچن ہو جس کو ضرورت ہوگی ملے گا جب یہ ڈیجیٹلائز ایکانومی کی بات ہوتی ہے تو بغیر کسی تقسیز کے سب کو ملے گا ہاں مودی جی ہندو ہونے پر فخر رکھتے ہیں ان کو رکھنا چاہیے تو وہ ظاہر ہے رام مندر کی بات ہوگی جو کہ اناؤگریشن کرنے جا رہے ہیں تو اس کو وہ چاہیں گے اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن وہ کسی مسجد کے خلاف تو نہیں بات کر رہے مسلمانوں کے خلاف بات تو نہیں کر رہے وہ تو اگر کوئی بھی مسلمان ان کے دھر پہ جائے گا تو جو اس کا حق بنے گا وہ اس کو دیں گے یہی ایک سماج ہوتا ہے یہی مسئلہ امریکہ کا ہے امریکہ میں بھلے سے ہم جو مرضی کہتے پھریں امریکن پولیٹیشن ڈھول بجاتے پھریں کہ بھئی ہم جو ہیں امریکن فرسٹ ہیں سیکولر ہیں لیکن کرشنس ہو بارا ہیں دیکھئے نا امریکہ میں سب سے بڑا تہوار تو کرسمس ہی ہے ہمارے کینیڈا میں بھی کرسمس ہی ہے تو جب کرسمس کا تہوار ہوتا ہے تو ہم مسلمان بھی بڑھ چڑھ کر یا ہندو اور سکھ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں ایک سماج کی شکل ہوتی ہے اب بھارت میں اگر رام مندر کی اناؤگریشن ہو رہی ہے اس کو سیلیبیٹ کیا جا رہا ہے تو سب بھارتی شہریوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے یہ وہ باتیں ہیں جس پہ آنے والے دنوں میں بھی میں چرچہ کرتا رہوں گا آج میں سوچ کے لیے اتنا ہی چھوڑتا ہوں اگر پرشان کے شوہر جن بھائی اور ان جیسے دوست میرا یہ شو اتفاق سے دیکھتے ہیں تو میری ضرور ان سے بنتی ہے کہ لوگوں کو فیت کلب کی بیس پہ بکسوں میں نہ ڈالا کریں ہم جو سارے لوگ ہیں وہ ایک ہی سماج کا حصہ ہوتے ہیں کوئی کرسچن ہوتا ہے کوئی سکھ ہوتا ہے کوئی مسلمان ہوتا ہے ہاں یہ بات پکی ہے کہ خاص طور پر جو ہمارا سناتانی دھرم ہے میں بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سیولائزیشن بھی ہے دھرم بھی ہے اور ایک بڑی قوم بھی ہے مسلمانوں میں وہ امہ کا کونسیپ بھلے سے ہو مگر آپ چلتے چلتے اس موضوع پہ میری یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو تامل مسلمان ہے اس کا کلچر الگ ہے وہ ایک الگ قوم ہے جو پنجابی مسلمان ہے اس کا الگ کلچر ہے وہ ایک الگ قوم ہے جو تلنگانہ کا مسلمان ہے اس میں کئی قومیں ہیں مسلمانوں کی بھی ان کے کئی کلچر ہیں چلیے ایک ان کا مشترکہ سا کلچر ہے جس کو اسد الدین اویسی ٹو کرتے ہیں ایک ٹو ٹرک کی طرح یا پھر ہمارے یو پی کے جو مسلمان ہیں ان میں بھی کئی قومیں رہتی ہیں چلیے وہ اپنے آپ کو یو پی کے مسلمان کے طور پر کرتے ہیں یا بہاری مسلمان ہیں تو اس پہ میں آنے والے دنوں میں اور بھی چرچہ کرتا رہوں گا میں ان سب قوموں سے ایک ہی مفیت کلب کی قوموں سے رابطے میں رہتا ہوں اور ایک اور بات اس موضوع پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اسلام اور کرسچینٹی دو فیت کلب ہیں جس میں دنیا کی دو سو تین سو چھار سو قومیں ہیں لیکن ہندو جو ہیں ان میں بھی کئی اندر کی اگر ہم ڈیویجنز کو دیکھیں تو کئی قومیں ہیں لیکن الٹی میلی وہ ایک سیولائیزیشن کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں اسلام میں کوئی سیولائیزیشن کومن نہیں ہے عرب سیولائیزیشن عربوں کی ہے وہ مسلمانوں کی نہیں ہے اور اس عرب سیولائیزیشن میں یزیدی بھی ہیں اس میں کرسچنز بھی ہیں یہودی بھی ہیں چلیے اس پہ تفصیلی پھر بات ہوگی اس ویلاغ میں دوسرے مدے کو میں ساتھ جوٹا ہوں میں سبا نکوی کے ایک سٹیٹمنٹ کی طرف سے چونکہ ان کا بھی وہ ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہوا ہے وہ بھی جو پرشاند کشور جی نے بات کی اس سے ملتی جلتی بعد اس میں سے بھی میں نکال لوں گا اگرچہ پشاند کشور جی تو ڈونگی گہری بات کر رہے ہیں مس سبا نکوی کوئی گہری بات نہیں کر رہی سپرفیشل بات کر رہی ہیں پشاند کشور جی تو ایک سوجوان ہے لیکن شاید میں مس نکوی کو اس لیول پر نہیں ابھی تک دیکھ سکا مس نکوی کا پہلے کلپ دیکھتے ہیں پھر میری کومنٹری دیکھئے گا ہندو کیا ہے مسلم کیا ہے ہمارا ملک کیا ہے کیا تھا کیا ہم نے سوچا تو یہ پورا یہ پورا آپ کے لینے میں پورا یہ ہمیں اتنے بقواس میں ہم سب کپس آیا گیا ہے ہم پورے ملک کو آپ سوچیں وہاں ایک بڑا سا ید ہو رہا ہے گازہ میں دنیا بدل رہی ہے ہم رام مندر ایوڈیا سب جا کے مارکہ ٹیک رہے ہیں ٹی وی خبر وقت سب گئی ہم مزاگ بن رہے ہیں ہم جا کے بس آستہ دھرن پات سو سال میں ٹی وی کے آپ کے ہیڈ لائنز اب مس نقوی کا یہ خیال ہے کہ بھارت اور بھارتی مزاگ بن گئے ہیں اور رام مندر کی جو ڈیبیٹ ہیں ان کو وہ بھکواس سامیتی ہیں اب یہ ان کا خیال ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ دنیا میں ہو رہی ہے ید ہو رہا ہے اسرائیل اور حماس کا اور اس ید کے بارے میں بھارتی میڈیا بات نہیں کر رہا اور رام مندر کی ڈیبیٹ میں ہی الجا ہوا ہے جس کو جس ڈیبیٹ کو وہ بھکواس کہتی ہیں اب پہلی بات یہ ہے کہ جو اسرائیل اور حماس کے چکر میں دنیا کوئی نہیں بدل لی مسنک بھی سادہ اگر اتفاق سے آپ کو یہ میرا بلوگ دیکھنے کا اتفاق ہو تو ضرور اس پہ غور کیجئے گا کہ دنیا کوئی نہیں بدل لی اس سے وہ پہلے سے ہی سلسلہ کوئی ستر پچھتر سات سے چل رہا ہے ہاں تھوڑا سا نقشہ شاید اور بدل جائے گا غزہ کا ہاں اگر دنیا میں کچھ بڑا اس سے بہت بڑا ید ہے تو وہ یورپ میں ہو رہا ہے یوکرین اور روس کا جس میں پورا یورپ امریکہ یوکرین کو آگے کر رہا ہے اور اپنا وہاں پہ ایشو لے کے چل رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ دوہزار چوبیس کے اب بہت ہی شروع میں اب ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یوکرین سے جو وہ کام لینا چاہتے تھے یوکرین اس کا اہل نہیں ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے پوسیبل نہیں تھا وہ ایک بہت بڑی دنیا میں چینج تھی لیکن وہ بھی چینج نہیں آ رہی اس سے بہت بڑی چینج چائنا کا اکنومک پاور بننا تھا اب وہ بھی ٹربل میں رہتا ہے جتنی بڑی پاور ہوگی ٹربل میں ہوگا بھارت اٹسیلف آج کا بھارت میں سنکوی صاحبہ ایک بہت بڑی دنیا کی چینج ہے آپ اس پہ نگاہی نہیں دوڑا رہے ہیں اب وہ اسرائیل اور حماس میں گسی جا رہی ہے کیونکہ آپ کا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے آپ بہت لیبرل ہیں سیکولر ہیں جو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ لیبرل اور سیکولر ہوتے ہوئے اسرائیل کی مخالفت کر دیں گی میں نے آپ کی ٹویٹر کی ٹائم لائن دیکھی ہو سکتا ہے مجھ سے گلتی ہوئی ہو سات اکتوبر کے آس پاس حماس کو کنڈیم کرنے کی کوئی ٹویٹ آپ کی طرف سے مجھے نظر نہیں آئی یعنی آپ کے لیے نزدیک وہ مسئلہ ہی نہیں ہے ٹیررزم وہ ٹیررزم جس سے سعودی عرب یو اے ای بہرین قوید جیسے ملک توبہ توبہ کیے بیٹھے ہیں وہ برداشت نہیں کر رہے کہ میڈل ایس میں ان حماس کے گندوں یا مسلم بردر اٹھ کے گندوں کو کیسے وہ قابو میں کریں وہ برداشت نہیں کرتے ان کو کیونکہ ان کی پراغرس جو کر رہے ہیں سعودی عرب اور یو اے ای اور جو ان کے ارادے ہیں اچھی پراغرس والے ارادے سب سے بڑی رکاوٹی یہ لوگ ہیں خود فلسطینیوں کی ترقی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹی یہ لوگ ہیں آپ اسرائیل کے خلاب بولی جا رہی ہیں کتنے مواقع ملے ہیں دیورنگ دا پاس فارٹی فیفٹی یارز اور پریسائزلی یہ جو دس پندرہ سال گزرے ہیں اگر فلسطین وہ ٹو سٹیٹ جو وہاں کا ایک سلوشن ہے اگر اس پہ چلتا تو فلسطین جو اس وقت ان کے پاس جگہ ہے اس سے زیادہ جگہ مل سکتی تھی اس سے زیادہ لینڈ مل سکتی تھی اچھا پھر یہ جو دنیا کی تبدیلیاں ہیں مسنکفی صاحبہ یہ تو آتی رہتی ہیں خود جو آپ کے بغل میں پاکستان بنا تھا کچھ پاکستان افغانستان سے چورایا ہوا ہے زمین کا کچھ ملوچستان پر قبضہ کیا ہوا ہے اور زیادہ تر جو پاکستان ہے وہ بھارت کا امپیٹیٹڈ پارٹ ہے بن گیا اور اس میں سے ایک منگلہ دیش بن گیا اتنی بڑی تبدیلی آئی آپ کو یاد ہی نہیں ہے چاہے اور آپ کے سامنے ہیں سوویٹ یونین کی تبدیلی جو ہے روٹنے کے بعد نائنٹین نائنٹی ون کے بعد کتنی دیش اس میں سے نکلے کتنی دیشوں پہ سوویٹ یونین نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ سارے وہ کتنی بڑی تبدیلی آئی آپ کے سامنے ہیں ذرا سے پہلے جائیے سیکنڈ ورل وار میں یورپ کے نقشے کیا ہوتے تھے کتنے بدلے but they all moved on تو ان کو فلسطینیوں کو بھی تو move on ہونا ہے اسی جگہ پہ ٹکے رہنا ہے یہ ہماری stolen لینڈ ہے ہم نے اس کو واپس سلنا پاکستان itself is a stolen لینڈ of three countries at least افغانستان بلوچستان اور بھارت تو کب تک آپ کے نیریٹیو رہیں گے دنیا کی تبدیلیاں اتنی بڑی بڑی ابھی recently ہوئی ہیں اور مسلسل ہوتی رہتی ہیں یہ جو اسرائیل اور حماس کا مسئلہ ہے یہ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لانے والا یہ already تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں یہ ایک terrorism کا conflict ہے جس کو امریکہ نے اسرائیل نے at least اگر resolve نہ بھی کر سکے تو کافی کم کرنا ہے جس طرح دائش کا کم ہوا وہ mind shut تو جانے سے رہا تو آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ بھارت کا میڈیا بس اسی پہ لگا رہے ہیں آپ یہ چاہتی ہیں کہ بھارت کی سرکار بس اسرائیل کی مضمت کرتی رہے میں دعوے سے کہتا ہوں مسنقوی صاحبہ اگر یہودیوں کو اسرائیلیوں کو آپ terrorism کا تحفہ نہ دیں میری مراد آپ سے نہیں ہے اگر یہ جو مسلم brotherhood والے لوگ نہ دیں تو وہاں پہ شانتی ہو سکتی ہے لیکن برحال اب وہ mindset یہ ہے کہ پورے بھارت کے اندر آنے والی تبدیلیاں اور جو civilization کا وہاں پہ اتنا بڑا change آ رہا ہے رام مندر جو بن رہا ہے جو واپس اپنی دردی پہ یہ ایک عظیم و شان structure کھڑا ہو رہا ہے وہ آپ کو بکواس لگتا ہے بھارت کی ترقی اس spirit کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے جو آئندہ آنے والے سالوں میں ہونی ہے اور جو گدشتہ دس سالوں میں پرائم نیسٹر ندرہ مودی جی نے کیا ہے اس میں بھی وہ spirit ہے آپ کو ہندو تو پسند دی رہی ہے آپ کو یہ بہت ہی نا پسند ہے ٹھیک ہے آپ کی liking ڈس liking ہے آپ کا ٹوٹر ایکاؤنٹ میں اگر دیکھتا ہوں تو ساب پتا چلتا ہے کہ آپ کی political alignment ہے there is nothing wrong in having political alignment آپ کو آپ کی political alignment مبارک ہو آپ اس کے ساتھ جیتی رہیں آپ کا حق ہے لیکن اس کو impose تو نہ کریں نہ صرف آپ impose کر رہی ہیں بلکہ آپ تو insult کر رہی ہیں اگر اس سے کوئی 10% کم بھی کوئی بات مسلمانوں کے خلاف ہو جائے یا اسلام کے بارے میں ہو جائے تو مجھے معلوم ہے آپ کا ٹوٹر ایکاؤنٹ ہمیں بتاتا ہے اس کی timeline بتاتی ہے کہ آپ اسلام و فویہ کی سب سے زیادہ بات کریں گے تو میری آپ سے بھی یہی بنتی ہے کہ for god's sake اپنی راج نہیں تھی اپنا political جو وچاروں کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں مگر insult نہ کیا کریں آپ جو کہہ رہی ہیں اس talk show میں جس پہ میں نے بات کر رہا ہوں کہ جی بھارت وہ رہا ہی نہیں تو اس لیے کہ بھارت اب جاگ رہا ہے آپ بھی جاگ جائیں بہت بہت دھنیوات views آج کا vlog دیکھنے کا سننے کا بھلے سے اس کو پرشان کشور جی نہ دیکھ پائیں ہوں سبہ نکھوی جی نہ دیکھ پائیں ہوں ہماری تو کوشش ہے کہ ہم بھی اپنی بات کریں وہ بھی اپنی بات کریں اور پرشان جی نے تو بڑی بیسے اچھی باتیں کی لیکن میں نے ان کو کچھ سوچنے کا موقع دیا مس نکھوی صاحبہ نے ایک insulting remarks in my opinion دیا تھا تو اس پہ میں نے کڑی تنقید کی آنے والے دنوں میں میرے اسی طرح کے بلا تکلع و لاغ آتے رہیں گے آج کی بات چیز دیکھنے سننے کا بہت بہت دھنی بات موسیقی موسیقی موسیقی